جی تو ناظرین دنیا کی مشہور لاؤ فارم مرک تھومس نے اپنے بلاغ میں پندورا پیپرز کے حوالے سے تحلقہ خیز انکشافات کا ڈالے ہیں مرک تھومس نے اپنے انوان میں پاکستان پاکستان لکھ کر تھمز اپ کیا پھر پاکستانی اداروں کو دو بار تھمز اپ کیا اور اس کے بعد میر شکیل اور میر ابراہیم کا نام لے کر ان کو تین مرتبہ تھمز اپ کہا ہے اب ان تھمز اپ کے مائنی کیا آپ سوچ رہے ہوں گے کیس پہ پاکستان کے اداروں پر تنس کر رہے ہیں کہ پاکستان اور ان کے ادارے خاموش ہیں اور میر شکیل اور میر ابراہیم اپنے مکروح دھندے جاری رکھے ہوئے ہیں اچھا آگے مرک تھومس کہتے ہیں کہ باپ بیٹے کی جوڑی جھوٹی خبروں جھوٹے دستابعزات اور جھوٹے کیسز گھننے کے اصل کردار ہیں اچھا مرک تھومس جو کہ ایک بہت بڑی بینل اقوامی لاو فارم ہے یہ اپنے بلاغ میں مزید انکشاف کرتے ہیں کہ پاکستانی اداروں کے سامنے میر شکیل اور میر ابراہیم کے خلاف واضح اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں لیکن اس کے باوجود اداروں کی خاموشی ایک سوالیہ نشان ہے اچھا مزید بلاغ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جب پوری دنیا کے صحافی آئی سی آئی جے کے اسائنمنٹس پر تحقیق میں مصروف تھے وہیں پر ایک نام نحاج صحافی جس کا نام عمر چیما اپنے مالک میر شکیل رحمان اور میر ابراہیم کے ہاتھوں ایک کٹ پتلی کی طرح استعمال ہو رہا تھا اور آئی سی آئی جے کی پاکستان میں تحقیق کو اپنے مالک کے ایجنڈے سے کالک مل رہا تھا اچھا ایک اور راز فاش کیا گیا اس بلاغ میں وہ بھی ذرا سنیے گا کہ جی عمر چیما نے اپنے مالک میر شکیل رحمان اور میر ابراہیم کے کہنے پر ایگزیکٹ اور بول کے چیف ایگزیکٹیف سمیت کئی کاروباری شخصیات کے نام پنڈورا پیپرز میں شامل کروائے اور مزید ذرا سنیے گا مکہمس مزید کہتے ہیں کہ جی ان کے اندرونی ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عمر چیما جو کہ میر شکیل اور میر ابراہیم کا مورا ہے وہ ان دونوں کے پاس یہ خبر لے کر گیا اور کہ ان کی بھی آف شور کمپنی نکلی ہے جس پر میر شکیل اور میر ابراہیم نے اسے بھاری رقم بطور رشوت آفر کی اور کہا کہ ان کے ساتھ کئی اور نام بھی شامل کیے جائیں اچھے ناموں کی ایک فیرست ہے چونکہ میر شکیل کا اپنا نام اس لس میں شامل تھا تو میر شکیل اپنے مد مقابل لوگوں کے نام بھی شامل کروانا چاہتا تھا اچھا پہلے تو عمر چیما نے مضامت کی لیکن بعد میں حامی بھر لی یہ حامی بھرنا اس لیے نہیں تھا کہ اس کی نیت بدل گئی بلکہ حقیقت یہ کہ عمر چیما کو میر شکیل اور میر ابراہیم نے ایسی آفر کی جس سے وہ انکار ہی نہیں کر پایا اب ناظرین یہاں ایک اور بات غور طلب ہے کہ میر شکیل نے عمر چیما کو خریدا اور عمر چیما بک گیا عمر چیما کو خریدا گیا اور عمر چیما بک گیا صحافت جیسے مقدس شعبے کو میر شکیل اور رحمان نے اپنا دھندہ بنا لی ہے جیسے کہ وہ خود اپنی زبان سے یہ بات کہہ چکے ہیں forget about journalism اور اب عمر چیما نے بھی اس مقدس شعبے کو بیچ ڈالا اچھا اس بلوگ میں یہ بھی بتایا گیا ازرا سنیے گا کہ جی ماضی میں بھی عمر چیما اور جو میر شکیل ہیں اور میر ابراہیم ایسی جھوٹی اور من گھڑت خبریں چلاتے رہے اور شایع کرواتے رہے اور جو عدالتوں میں جا کر جالی ثابت ہوئی اور ان کو مو کی کھانا پڑی اچھا مرک تھومس نے پاکستانیوں کے خلاف گھنونی سازش کو بے نکاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عمر چیما کا میر شکیل اور میر ابراہیم کے کہنے پر جھوٹی خبریں گھڑنے کا یہ جو قصہ ہے کوئی نیا نہیں ہے بلکہ ان کے خلاف جھوٹی خبریں گھڑنے اور جالی دستاویزت فراہم کرنے پر متعدد ایف آئی آرز اور کیسز بھی درج ہیں اور ان کے ذرائع نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے کہ یہ لوگ شویب احمد شیخ کے خلاف بھی جھوٹی خبریں گھڑنے اور دستاویزت جو ہے وہ فراہم کرنے میں ملوث ہیں اچھا میر شکیل اور میر ابراہیم نے دیکن واش ملک دشمن صحافی سے مل کر ایگزیکٹ اور بول کے چیف ایگزیکٹیو شویب احمد شیخ کے خلاف من گھڑت اور جھوٹی خبر چپوائی اور جھوٹا پروپگینڈا کیا یہاں تک کہ اسی کیس میں جو اس کیس کے پروسیکشن کے گواہ نے بھی میر شکیل اور میر ابراہیم کے ملوث ہونے کی تصدیق کی اچھا اس کیس کی جو کروس ایگزامینیشن نے اس کی کوپی بھی مرک تھومس نے اپنے بلوگ میں چھاپی ہے اور یہ ذرا چلائیے گا یہ ناظرین آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو ذرا یہ پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں ذرا سنیے گا یاسر کی جیو کے میر شکیل اور میر شکیل اور احمد دبائی میں ملاقات ہوئی اور کئی ملاقاتوں کے بعد ایگزیکٹ کے خلاف دیکلین کے ذریعے من گھڑت اور بے بنیاد آرٹیکل چھاپا گیا اچھا مرک تھومس نے مزید انکشاف یہ کیا ہے کہ جی ایف آئی اے نے اسی کیس میں ایف بی آئی کی جو جالی دستاوی ذات ہیں وہ بھی عدالت میں پیش کی جو ایف آئی اے کے مطابق عمر چیما کی طرف سے انہیں دی گئی تھی جبکہ ایف بی آئی کا جو خط ہے وہ جالی تھا کیونکہ وہ پاکستانی طریقہ کر کے مطابق لکھا گیا تھا اچھا اس خط کی جو کاپی ہے نا وہ بھی انہوں نے اپنے بلاغ میں لگائی ہے اور وہ بھی ذرا ہاں آپ کو سکرین پر دکھا دیتے ہیں ذرا یہ بھی چلائیے کا ناظرین کے لئے ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کاپی بھی اچھا سب سے اہم بات ایف بی آئی نے بھی اس خط کو جالی قرار دے دیا آپ سکرین پر ایف بی آئی کے جانب سے جو اس خط کو جالی قرار دینے کا ثبوت ہے نا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ اصلی ایف بی آئی کا خط ہے وہ اصلی نہیں بلکہ جالی ہے اب ناظرین اسی کیس میں ایک امریکی لاؤ فارم نے بھی اس معاملے پر پاکستانی عدالت کو وضحت دی تھی ان کا خط بھی یہ ذرا چلائیے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر یہ جو خط ہے اچھا مرک تھومس مزید کہتے ہیں کہ جو تمام دستابی ذات ہیں یہ اس کیس کا حصہ ہیں اور پہلے ہی پاکستان کی عدالت میں جمع کروائے جا چکے ہیں مرک تھومس نے میر شکیل میر ابراہیم اور عمر چیما کو خبر دار کیا کہ اگر انہوں نے ان کی خبر کی تردید کی تو مرک تھومس کے پاس اس ڈیل کے مکمل آڈیو شواہد موجود ہیں جو وہ کسی بھی قانونی عدالت میں پیش کرنے کو تیار دی ہیں اچھا انہوں نے ایک اور اہم سوال اٹھایا ہے کہ جی جب یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ میر شکیل اور میر ابراہیم کا یہ آئے روز کا قصہ ہے کہ وہ جھوٹی بے بنیاد خبریں مقدمات اور دستاوی ذات بناتے ہیں تو پاکستانی ادارے اس معاملے پر خاموش کیوں ہیں اور کب تک خاموش رہیں گے اب ناظرین مقدھ ہومس نے تو میر شکیل میر ابراہیم اور عمر چیما کے جو کالے کرتوت ہیں اور جالی خبروں کی فیکٹری ہے اسے پردہ اٹھا دیئے عوام اور اداروں کے لیے ہم نے بھی ان کے سارے راس پاش کر دیئے اور میر شکیل اور میر ابراہیم اور ان کے مہرے صحافی کے خلاف کراچی میں عدالت کے حکم پر جالی خبر دینے پر ایک ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ہے اور وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو گئے ہیں اور امید یہ ہے کہ جلد میر شکیل میر ابراہیم اور ان کے جو ہواری ہیں ان کے خلاف کائروائی بھی عمل میں لائی جائے گی ان کو گرفتار کر کے جیل میں بھی ڈالا جائے گا اب یہ ذمہ داری آتی ہے پاکستانی اداروں کی کہ وہ کیا مزید ایکشن لیتے ہیں آئی سی آئی جی اس حوالے سے عمر چیما کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں ایک بات میں میر شکیل الرحمان میر ابراہیم اور عمر چیما کو آج بتا دیتیوں کہ آپ کا یہ جھوٹا پروپاگینڈا ہے نا یہ اب نہیں چلے گا کیونکہ ہم اسے چلنے نہیں دیں گے عوام اور اداروں کی آنکھوں میں دھول اب ہم آپ کو جھونکنے نہیں دیں گے اب ایسے نہیں اسے کے ساتھ ڈاکٹر فیضا اقبر خان کو دیجئے اجازت آپ نے ملاقاتی بینشنہ پیر کے روز سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے پا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے